آپ کی سرکار اور مکہ منتری کے اجریوال جی ہاں اروند کے اجریوال اب دلی کے مکہ منتری ہوں گے محض ایک سال میں بنی پارٹی دلی کی سطح پر ابراج کرے گی اروند کے اجریوال اب دلی کے مکہ منتری ہوں گے دلی کے رام لیلا میدان میں شپت گرانٹ سمارو ہوگا بے شک ابھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے کہ اروند کے اجریوال آخر کس دن شپت لیں گے لیکن یہ صاف ہے کہ اروند کیجریوال اب سرکار بنائیں گے دلی میں دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کی قبر کے ساتھ ہی ہم بلٹن کی شروعات کر رہے ہیں اروند کیجریوال دلی کے اگلے مکہ منتری ہوں گے یہ تیہ ہو گیا ہے کیجریوال نے اوپرا جپال سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اس کے بعد تیہ ہوا کہ نئی سرکار کشپت گرہنٹ سمارو راملیلہ میدان میں ہوگا یہ سمارو 28 دسمبر کو بھی ہو سکتا ہے اس بیچ کیجریوال کے سمرتکوں کے جشن دیکھتے ہی بنتا ہے حالانکہ اس جشن میں پٹاکوں کی جگہ گانے کی دھن سنائی دی ادھر کیجریوال اپنے ودائکوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ودان صباح میں کس مددوں کو اٹھائیں کیسے ستہ دھاری دل کی طرح برتاف کریں کیونکہ کیجریوال کے جو ودائک ہیں یا کہیں عام آدمی پارٹی کے جو ودائک ہیں وہ بے شک راج نیتی میں نوسکی ہیں تو بے شک ٹریننگ دی گئی ودائکوں کو کیونکہ ایک طرف راج نیتی کے دگج ودائک ہوں گے جنہوں نے راج نیتی میں بہت کچھ حاصل کیا داؤ پیج جانتے ہیں اور دوسری طرف کیجریوال کے ان نوسکیے ودائک ہوں گے جو راج نیتی کا ککارہ بھی ابھی ٹھیک سے نہیں جانتے آخر ختم ہوا دلی میں سیاسی پارا سیاسی اٹھا پٹا کام آدمی پارٹی دلی میں سرکار بنانے کو تیار ہو گئی ہے آج اپرا جپال سے ملنے کے بعد کیجریوال نے سرکار بنانے کا دعویٰ بھی پیش کیا نئی سرکار کا شپت گرانڈ سمارو راملیلا میتان میں ہوگا آج سے آپ کی ہوئی دلی دلی کے مکہ منتری کیجریوال راملیلا میتان میں ہوگا شپت گرہنڈ اور اسی کے ساتھ دلی میں سرکار پر پچھلے پندرہ دن سے چھائی دھن بلکل ساپ ہو گئی دے ہو گیا کہ 28 ویدھائکوں والی آم آدمی پارٹی کے سنیوجک اربین کے جریوال دلی کے مکہ منتری بنیں گے پھر چاہے اس کے لئے کانگریس کا سمرتھن ہی کیوں نہ لینا پڑے آج صبح سے ہی کہ جریوال کے گھر اور دفتر سے لے کر اپرا جیپال کے گھر پر پورے دیش کی نگاہیں لگی تھی پہلے سے مل رہے سنکیتوں سے ساپ تھا کہ دلی میں آم آدمی پارٹی ستہ سنبھالنے جا رہی ہے لیکن پھر بھی کہ جریوال کے آخری اعلان پر نظریں لگی تھی اور ہوا بھی یہی میں نے ان کو پتر دے دیا ہے کہ دلی کی جنگتہ ہاری بہومت سے چاہتی ہے کہ آم آدمی پارٹی سرکار بنائے آم آدمی پارٹی سرکار بنانے کے لئے تیار ہے کہ جریوال کے مطابق ان کی پارٹی نے دلی کی جنتہ کے بیٹھ جا کر ریش شماری کی اور اس کے بعد انہیں جو ریسپونس ملا اس سے ان کی پارٹی نے دلی میں سرکار بنانے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھی کہ جریوال نے شفت گرنڈ کی تاریخ اور جگہ کی اچھا بھی جتا دی اس سے پہلے مکہ منتری کے سوال پر بھی کچھ اٹکلے ہوا میں تھی لیگر کیجریوال کا دایا ہاتھ مانے جا رہا ہے منیش سوڈیا نے پہلے ہی ساف کر دیا کہ سرکار بننے پر کمان اربین کیجریوال کے ہاتھ میں ہی ہوگی پہلے سے اربین کیجریوال جی کو مکہ منتری کے رکھ میں بسکت کیا تھا اس کے بعد جب انہیں نے نیمی پیسٹ ہو جاری کیا تھا اس میں بھی ساف شاکھ اٹھا تھا کہ پارٹی اربین کیجریوال کے نترکی میں چناؤ رہے گی اور چناؤ کے بعد اٹھائیس بدایتوں کے بدایت درنے بھی اربین کیجریوال کو اپنا انہیتا چناؤ تھا کیجریوال راملہ میدان میں شپت لیں گے اور یہ سمارو 26 دسمبر کو ہو سکتا ہے لیکن سرکار گتھن سے پہلے ہی کیجریوال ویروڈیوں کے نشانے پر ہیں پھر چاہے وہ دلی کی پورو سی ایم ہو یا بی جے پی کے سی ایم پت کے امیدوار رہے ہرشوردھر کی سرکار بن رہی ہے انہوں نے وائدے کرے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان وائدوں کو پورا کرے آپ نے سپورٹ دیا ہے کانگریسی طرح سپورٹ ہے انکنڈیشنل سپورٹ دیا ہے نہیں نہیں انکنڈیشنل نہیں ہے یہ بھرم ماف کریے گا آپ پارٹی نہیں پھیلایا ہے انہوں نے شب دام انکنڈیشنل کرا ہمارا تھا کہ سپورٹ فرم دی آؤٹسائی عام آدمی پارٹی نے بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے بڑا سنکلپ کیا بڑی بڑی باتیں کی بڑے بڑے وادے کیے لیکن آج بھرشتہ چار کے ساتھ ہی سمجھوتا کر کر اور ستہ کے لیے انہوں نے اپنے سارے پرنسپلز کو کامپرومائز کر دیا ہے سمطن دینے والے پارٹی کے تیور سے ہی نئی سرکار کے عمر پر سوال اٹھنا لازمی ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ دیش کے دل یعنی دللی میں انہوں نے سیاست کی جنہی عبارت لکھی ہے اس نے انہیں راجیتی کا نیا نائے ثابت کر دیا منش کمار کمار خندن اور خندن سنگھ کے ساتھ پرشان گھتا دللی نیز نوڈی فور تو ارون کی اجریوال بھی اس بات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ دللی کی گدی کانٹو بھری سیج سے کم نہیں ان کے لیے پھر بھی ارون کی اجریوال راملیلہ میدان میں شپت لیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں ارون کی اجریوال کی کیابنٹ میں کون سے وہ ساتھ چہرے ہو سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سے وہ نام ہو سکتے ہیں جنہیں ارون کی اجریوال اپنی ٹیم میں شامل کریں گے پہلا نام جو ہوگا منیس سے سودیہ کا منیس سے سودیہ پڑ پڑ گنج سے ودائک ہیں آج یہ آئی کارکرسہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا نام ہوگا حریش کھنڈا کا حریش کھنڈا تیمارپور سے ودائک پیشے سے پروفیسر جھوٹا کے سچیو اور پارٹی کے تھنگ ٹینگ ونود بنی گریٹر کیلاش سے ونود بنی لکشمی نگر سے ودائک آپ کو بتائیں ونود بنی نے ایک والیہ کو ہرایا تھا جو کی دلی کے سواست منتری تھے راکی برلا منگولپوری سے ودائک مہلہ چہرے کے روپ میں راکی برلا کو شامل کیا جا سکتا اس کے علاوہ راجیش گرگ جو کی روحینی سے ودائک پیشے سے کاروباری آئیٹی آئی کارکرتا پہلی بار سکری راجنیتی میں آئے سورب بھاردو آج گریٹر کیلاش سے ودائک ہیں پیشے سے انجینئر اسٹنگ آپریشن میں پاک صاف ہوئے اور ایماندار چھوی بھی مانی جاتی ہے ساتھیہ کھلیش ترپارٹی موڈل ٹاؤن سے ودائک چھاتر راجنیتی سے شروعات انہا اندولن سے پہچان بنی سومنات بھارتی مالوین اگر سے ودائک آئی آئی ٹی لوگریجوئٹ پیشے سے وکیل ہیں اسپیکر بن سکتے ہیں تو یہ وہ چہرے وہ نام ہیں جو عام آدمی پارٹی کی کیابنٹ پہ شامل ہو سکتے ہیں جن چہروں کو ارون کے اجریوال اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے تو بے شک ارون کے اجریوال چاہیں گے ان ساتھ لوگوں میں وہ سب ہی ورک کو موقع دیں اور سب ہی کو ساتھ لے کر چلیں چاہے اس میں محلہ چہرے کا نام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تین ودائک محلہ ہیں عام آدمی پارٹی میں اور پیچھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پرشان بھوشن نے کہا ہے کہ انہیں پتا ہے وہ واقف ہیں کانگریس کی فطرت سے کہ زیادہ دن عام آدمی پارٹی کی سرکار کانگریس نہیں چلنے دے گی آپ کے نیتہ پرشان بھوشن کا ایک بڑا بیان آیا ہے پرشان بھوشن نے کہا ہے کہ دلی میں زیادہ دن نہیں چلے گی عام آدمی پارٹی کی سرکار وجہ صاف ہے کہ کانگریس کی فطرت سے وہ واقف ہیں کانگریس کے ریکارڈ دیکھ کر یہ سسپنز بنا ہوا ہے کہ زیادہ دن آمازی پارٹی کی سرکار کانگریس نہیں چلنے دے گی چلے آپ سن رہے تو پرشاند بوشان کو جن کا صاف کہنا ہے کہ کانگریس کے ریکارڈ سے وہ واقف ہیں کہ کانگریس زیادہ دن سرکار نہیں چلنے دیتی کچھ وقت ہی سرکار چلے گی ایسا انہیں لگ رہا ہے عام آدمی پاٹی کی ویدھائکوں کو سرکار کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں ارون کی ازریوال کی دگج ویدھائکوں سے سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا سرکار کے کامکاش کے طریقوں کو پڑھایا جا رہا ہے یہ ارون کی پارٹشالہ ہے اس پارٹشالہ میں خود ارون کی ازریوال سمیت آپ کے تمام سینئر نیتہ موجود ہیں جو ویدھائکوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ارون کی ازریوال شپت لینے کے بعد بے شک ممکن ہے ویدان صباح کا سطر بلائیں وشیش سطر بلا سکتے ہیں اور ان کے وعدوں کے مطابق انتیز دسمبر تک انہیں جن لوگ پال بھیل بھی پاس کرنا ہے تو عام آدمی پانچی کے دفتر کے باہر سے ہمارے سعیوگی جن رہے ہیں منیش کمار منیش ہم تصویریں درشقوں کو دکھا رہے ہیں کہ ارون کی ازریوال خود موجود ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں ویدائکوں کو یعنی یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ویدائک ہیں راج نیتی میں نوسکیا ہے اس لئے کم سے کم کا کارہ پڑا کر تو ویدان صباح لے جائے دلکل سوحل دیکھیں صبح قریبی گیارہ بجے یہ بیٹھک جو ہے دلی کے کانسٹیوشن کلب میں شروع ہوئی ہے اور جہاں پہ آپ کے تمام ویدائک یہاں پہ موجود ہیں سادی سوحل میں بتا دوں وہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے ٹکر پر ویدان صباح چناؤ لڑا تھا حالانکہ وہ ہار گئے تو وہ نتا بھی یہاں پہ اس بیٹھک میں موجود ہیں نشی طور پر عام آدمی پارٹی کی جو سوراج کی جو بات کری ہے جنتا کو جو ستہ سوپنے کی جو بات ہے اسی کو ٹریننگ دی جارہی ہے تمام ان لوگوں سے فیڈبیک لیا رہا ہے ساتھی ان کو ایک ٹریننگ دی جارہی ہے کہ یہ ٹریننگ کی کس طرقے سے گووننس کا مددوں کو اٹھانا ہے کس طرقے سے کامکاز سرکاری کامکاز ہوتا ہے جنتا کے بیچ کیسے پہنچنا ہے جنتا کی مددوں کو کس طرقے سے اٹھانا ہے منیز میں سے دلچسپ بات یہ ہے یہ تمام جو ٹریننگ ہے منیز دلچسپ بات یہ کہ آخر ٹریننگ دے کون رہا ہے کیونکہ اروند کیجریوال خود آج سے پہلے کبھی ویدائک رہے نہیں اس سے پہلے کبھی خود ویدان سبا گئے نہیں بلکہ سوہل بہت ہی دلچسپ یہ پرشن ہے اور بہت ہی صحیح پرشن ہے کیونکہ جب ٹریننگ شروع ہوئی تو اس سمیں گوپال رائے جو ہے وہ یہاں پر ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے اس کے بعد اروند کیجریوال آئے ساتھی ساتھ پیچھے ان کے منیز شروع ہو دیا آئے تو نشی طور پر ایسا کوئی چہرہ یہاں پر نہیں تھا جو ان کو سمجھا سکے کہ سرکار کس طرح سے چلتی ہے کس طرح سے کامکاش ہوتا ہے سرکاری تنتر کیسے فنکشن کرتا ہے حالانکہ نشی طور پر تمام لوگ نہ سکھی ہیں لیکن بڑی جیت حاصل ہوئی ہے اتصاہ کافی زیادہ ہے تو اسی بات کا ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے کومنیکیٹ کرنا ہے یہ شام تک جو ہے سلسلہ چلتا رہے گا سویل ٹریننگ کا ہمارے ساتھ بنے رہی ہے منیش آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے درشکوں کو آئیے دکھاتے ہیں کہ اب سے جب سے منیش اروند کیجریوال اپرا جپال سے ملے اس کے بعد سے اب تک سیاسی حلقوں سے کیا کچھ پرتکریائیں سامنے آئی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اپرا جپال سے ملنے جب پہنچے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اروند کیجریوال نے تو آج اس کے بعد کس نے کیا کچھ کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے کمار وشواس نے کہا کہ کسی سے سمرتھن نہیں مانگا سرکار گری تو سبق سکھائیں گی یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار گری گی تو سبق سکھائیں گے اس کے علاوہ سب سے دلچسک بیان شیلہ دکشت کا آیا انہوں نے کہا بنا شرط سمرتھن نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس میں شرط ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے ودائکوں نے جب راوپ راجپال کو چٹھی بھیجی تھی سمرتھن کی تو صاف کہا گیا تھا بنا شرط سمرتھن ہے عام آدمی پارٹی کو اب شیلہ دکشت نے کہہ دیا ہے بنا شرط سمرتھن نہیں ہے ہرشوردن بی جے پی نتا ہرشوردن کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے سمرتھن سے ڈلی میں کیجریوال کی سرکار جنتا سے دھوکہ ہے اب تک ہرشوردن یہ کہتے رہے کہ کیوں عام آدمی پارٹی ڈر رہی ہے سرکار کیوں نہیں بنا رہی ہے وجہ گوہل نے کہا کہ دلی میں آپ اور ساپ کی سرکار بنے گی روی شنکر پرسات کہہ رہے ہیں کیا کہ جریوال کانگریس کا سمرتھن لے کر سی ڈبلو جی گھوٹالے کی جاج کرے گی ارون کیجریوال اوپرا جپال سے ملے اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا بے شک ارون کیجریوال کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ یہ کاٹو بھری سیج ہے اس طرح کے بیان سامنے آتے رہیں گے جو اب تک یہ کہہ رہے تھے آپ سرکار کیوں نہیں بنا رہے ہیں سرکار بنانے سے آپ ڈر رہے ہیں بے شک آپ نے جو وعدے کیے انہیں پورا نہیں کر سکتے ہیں شاید اس لیے سرکار نہیں بنا رہے ہیں اب جب وہ سرکار بنانے جا رہے ہیں تو اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اور کیجریوال کا گڑبندن دھوکہ ہے کانگریس اب تک یہ کہہ رہی تھی کہ ہم بنا شرط سمرتن دے رہے ہیں چٹھی اوپرا جپال کو دے دی اب شیلہ دکشت کہہ رہی ہیں کہ بنا شرط سمرتن نہیں ہیں شرطیں ہیں بے شک ابھی بتائی نہ ہو سمرتن لینے کے بعد وہ شرطوں کا ذکر ہوگا تو یہ الگ الگ بیانات سیاسی حلقوں سے سامنے آ رہے ہیں آپ کی سرکار اور مکہ منتری کیجریوال اس بیچ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راملیلہ میدان میں اروند کیجریوال شپت لیں گے دلی پولس کی ٹیم جاج کے لیے راملیلہ میدان پہنچ گئی ہے بے شک شپت کی تاریخ ابھی تک تیہ نہیں ہوئی ہے جوائن سی پی کے ساتھ راملیلہ میدان پہنچی ہے دلی پولس کی ٹیم لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ 28 تاریخ بھی ہو سکتی ہے جس دن اروند کیجریوال شپت لیں دلی کے راملیلہ میدان میں راملیلہ میدان میں لگ بگ ایک لاکھ لوگ آ سکتے ہیں راملیلہ میدان میں شپت لیں گے اروند کیجریوال اور بڑی بات یہ کہ راملیلہ میدان سے ہی اروند کیجریوال کہے یا عام آدمی پارٹی کا ادائے بھی اسی میدان سے ہوا تھا